موسیقی محاجرہ اور سفیر کی بیوی نام حمنہ والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے امیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی تو پھر اس طرح حضرت حمنہ کیا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کی بیٹی پھوپی ذات عبداللہ بن جہش ابو احمد بن جہش اور ربید اللہ بن جہش سیدہ احمد رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ زینب بنت جہش ان کی ہمسیرہ تھی تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ان کا ایک بھائی عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا تھا کہاں پر حبشہ کی حجرت کے دوران اس نے حبشہ کی طرف حجرت کے دوران نصرانیت قبول کر لی تھی پھر وہ بہت زیادہ شراب نوشی کرنے لگا اور نصرانیت کے ساتھ منسلک ہو کر ہی فوت ہوا اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ بن تیبی صفیان بیوہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شادی کر لی اس طرح انہیں ام المومنین ہونے کا عزاز حاصل ہوا اب آپ دیکھئے کہ سارا خاندان ایک طرح سے سارے بہن بھائی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں اور اسلام کی حالت میں انہوں نے حجرت کی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑا اور ایک دوسرے ملک میں جا کر رہائش وزیر ہوئے لیکن وہاں جا کر ان کی سوچ بدل گئی ان کا ذہن بدل گیا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے شیطان کسی لمحے بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑتا انسان سیدھے راستے پر ہوتے ہوئے دین کے خدمت کرتے ہوئے دین کے راستے میں قربانیاں کرتے ہوئے بھی کبھی غافل نہ ہو کہ میں اب مضبوط چٹان بن چکا ہوں اور کوئی چیز مجھے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہلا نہیں سکتی نہیں ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان کی اور سرات مستقیم کی فکر رہنی چاہیے اب دیکھئے کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت عمی حبیبہ ایک طرف ان کے والد اسلام کے اتنے دشمن تھے پھر یہ ہجرت کر کے جب وہاں گئی وہاں جا کے شوہر اسلام سے نکل گئے تو ان کے لئے کتنی بڑی سفرنگ تھی لیکن انہوں نے کس قدر صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین صلح عطا کیا اور ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا جو بھی ہوا اللہ کی تقدیر سے ہوا اور اب اس پر صبر اور تحمل اور اللہ سے اچھی امید اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے سیدہ حمنہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ بن جہش اور ابو احمد بن جہش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اور مکہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیئے مدینہ منورہ میں سیدہ حمنہ کے شادی صفیر رسول سیدنا مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو افراد خصوصاً مدینہ میں گئے ہیں ان میں مصب بن عمر رہے ہیں وہ ایک قابل ذکر شخصیت ہیں پھر اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا لشکر اسلام کا جھنڈا سیدہ حمنہ کے خاون سیدنا مصب بن عمر کے ہاتھ میں تھا یہ کس جنگ کی بات ہے جنگ بدر کی بات ہے سیدہ حمنہ نے یہ تیع کیا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لئے جہاد پر جائیں جس طرح کہ سیدہ حمنہ کا بھائی عبداللہ بن جہش اور اس کا مامو اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جنگ کے لئے روانہ ہوئے تھے تو یہ بھی بنفس نفیس جنگ کے لئے روانہ ہوئی تھی اور انہوں نے اس میں اپنا حصہ ادا کیا یہ نہ صرف اس جنگ میں شریک ہوئی ہیں اس کے بعد جنگ عہد میں بھی حتیٰ کہ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی ہیں غزوہ خیبر میں انہوں نے جب جنگ میں شرکت کی تو مسلمانوں کے جو فتح نصیب ہوئی تو ان کا بقاعدہ مال غنیمت میں حصہ لگایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیس وسق وسق ایک معنی ہوتا ہے تیس وسق غلہ عطا کیا تھا یعنی تراؤٹ ہر لائف شی ویری ایکٹیو مسلمہ اور بقاعدہ طور پر عملی میدانوں میں حصہ لیا جب جنگ عہد ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے بنفس نفیس شرکت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ پہنچے تو ان سے سیدہ حمنہ ملی انہیں اطلاع دی گئی کہ تیرا بھائی عبداللہ بن جہد شہید ہو گیا تو اس نے خبر سن کر انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کہا اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کی پھر انہیں یہ بتایا کہ تیرا مامو حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گیا ہے اس نے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کہا اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی پھر انہیں بتایا گیا کہ تیرا خامند مصحب بن عمیر بھی شہید ہو گیا ہے تو یہ خبر سن کر ان کی چیخ نکل گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا بلا شبہ عورت کے خامند کا اس کے ہاں ایک بلند مرتبہ مقام ہوتا ہے یعنی بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں مامو خالہ وغیرہ لیکن جو شہر کا مقام ہے وہ شہر کا مقام ہے ابن ماجہ نے ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جہش سے اس نے اپنے باپ سے روایت کیا اس نے حمنہ بن جہش سے بیان کیا کہ اسے بتایا گیا کہ تیرا بھائی قتل کر دیا گیا ہے تو اس نے کہا رحمہ اللہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اللہ اس پر رحم کرے ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں لوگوں نے بتایا کہ تیرے خامند کو قتل کر دیا گیا تو اس نے کہا ہائے غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے خامند کے بارے میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے لئے نہیں ہوتا یہ رشتہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف بنایا ہے جب سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو اس کے ساتھ تلہ بن عبیداللہ نے شادی کر لی اس سے محمد اور عمران پیدا ہوئے تلہ بن عبیداللہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کے جو بیٹے محمد ہیں ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا حدیث کی راویہ ہیں سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحاذہ کے بارے میں حدیث بیان کرنے والی ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاذہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی استحاذہ پیریڈز کے دنوں کے علاوہ بریڈنگ ہوتے رہنا یا سپارٹنگ ہونا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا مجھے بڑی شدت سے خون آتا ہے اور کئی روز تک میں اس حالت میں مبتلا رہتی ہوں آپ نے فرمایا ہر ماہ چھ یا سات دن حیث بیمار کر کے غسل کر لیا کریں پھر تئیس یا چوبیس دن نماز پڑھا کریں اس طرح کے زہر کی نماز مؤخر کر لیا کریں اور اثر کی مقدم یوں دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیا کریں اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں اور اسی طرح مغرب کی نماز مؤخر کریں اور عشاء کی مقدم کریں یعنی جلدی پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا تھا وہ کیا کہہ نماز سے پہلے استنجا اور وضو کر لیا جائے سیدہ حمدہ بن تجہش کے سارے خاندان نے جہاد کا حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں آلہ عرفہ مقام پر فائز کرے آمین یا رب العالمین کچھ باتیں مزید بھی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جن میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب واقعہ عفق میں الزام لگا تھا تو دو صحابہ کے ساتھ تیسری خاتون یہ شریک تھی دو صحابہ کون کون سے تھے حضرت مستہ اور حضرت حسان بن صابق اور تیسری یہ خاتون تھی لیکن بعد میں انہیں جب حقیقت حال پتہ چلی تو انہوں نے توبہ کر لی اور تا زندگی افسوس کرتی رہی کہ ان سے یہ فیل کیوں ہوا اس سے کیا بات پتہ چلتی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لینے چاہیے اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اصل بات یہ کہ انسان ریپینٹ کر لے ان کے بھائی سے بھی غلطی ہوئی انہوں نے توبہ نہیں کی اور ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی اور افسوس کیا اس پر تو ان کی بہنیں کون کون تھی زینب بنت جہش اور بھائی عبداللہ بن جہش عبداللہ بن جہش اور محمد بن جہش حمنہ بنت جہش بہت عبادت گزار خاتون تھی اب ان کے زندگی کا ایک اور پہلو دیکھئے سنہ نبی دعوت کی روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی پوچھا یہ رسی کیسی ہے کہا گیا اے اللہ کے رسول یہ حمنہ بنت جہش نماز پڑتی ہے جب تھک جاتی ہے تو اس رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طاقت ہو نماز پڑے جب تھک جائے تو بیٹھ جائے یعنی تھکنے کے بعد کھڑے نہ ہو یعنی رسی کا سہارا پھر لے لیتی تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی اتنا عبادت گزار ہے یعنی حضرت حمنہ کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا ایسیت ہے ہمارا کیا مقام ہے ہم کون ہیں جبکہ نہ ہماری نمازیں ان کی طرح کی اور نہ ہماری دین کی راہ میں قربانیاں ان کی طرح کی تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو ان کی غلطیاں بہت چھوٹی نظر آتی ان کے شوہر جو مصب بن عمیر تھے یہ سب سے پہلے مہاجر تھے سب سے پہلے مہاجر تھے یعنی جو مدینہ حجرت کر کے گئے برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا سب سے پہلے حجرت کر کے ہمارے یہاں مصب بن عمیر اور ابن امی مکتوم رضی اللہ عنہ آئے پھر امار بن یاسر آئے اور بلال رضی اللہ عنہ آئے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لئے حجرت کی نل تمسو وجہ اللہ کہ ہم قیامت کے دن اللہ کا چہرہ دیکھ سکیں آخرت میں اللہ کا دیدار کر سکیں اس کے لئے ہم نے حجرت کی اپنا گھر مال اور کاروبار ہر چیز چھوڑ دی تو ہمارا عجر اللہ کے ذمہ تھا ہم میں سے کچھ انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا جو مسلمانوں کو بعد میں فتوحات ہوئی وہ انہوں نے نہیں دیکھی وہ صرف قربانیاں کرتے کرتے چلے گئے مصب بن عمیر بھی انہی میں سے تھے اور بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتے ہیں یعنی دنیا میں مصب بن عمیر احد کی لڑائی میں شہید ہوئے ہمیں ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں کی طرف ازخر گھاس ڈال دیں یہ وہ شخص تھے جن کو بہترین لباس میں یسر تھے اسلام سے پہلے لیکن اسلام کیلئے قربانیاں کرتے کرتے ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے پاس دنیا کے معلومتامے سے کوئی چیز باقی نہ رہی یہ ہے صحابہ اکرام جنہوں نے دین کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دی کیا ہمیں حق ہے ایسوں پر کوئی بات کرنے کا ہمیں اسے کس نے دین کے لئے اتنا خرچ کیا اتنا کچھ چھوڑ دیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا کیا ہمارا کوئی مقابلہ ہے ان سے نہیں تو اس لئے ان کا جو عدب احترام عزت ہے وہ لازم ہے ہم پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے ان کے دوسرے شوہر طلح بن عبیداللہ جو ہیں کتب ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں سبقت کرنے والوں میں سے ہیں ان کی والدہ صفیہ مہاجرات میں سے ہیں اور علاہ ابن حضرمی کی بہن ہے غزوہ بدل میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ رکھا یہ احد اور اس کے بعد کی غزوات میں شامل رہے ہیں ابو بکر کے سامنے جب بھی غزوہ احد کا ذکر ہوتا تو کہتے یہ سارا دن طلحہ کے لیے تھا یعنی اس دن حضرت طلحہ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بدل میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی تو وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی اور موقع ملے تو میں اپنی وفاداری کا ثبوت دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راضی تھے عمر رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن عبیداللہ کے متعلق کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاد تک ان سے راضی تھے تو جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں پھر اس کے بعد کسی اور کو ان کے بارے میں کچھ بات کا کوئی حق نہیں کوئی کہے کہ اچھا انہوں نے بدر بھی کیوں نہ شرکت کی حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو آدمی روئے زمین پر چلتے ہوئے شہید کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھ لے یعنی ان کو پہلے شہادت کی خوشخبری ملی اور جنت کے دس افراد میں سے جن کو دنیا میں جنت میں جانے کی خبر ملی حضرت عاشق کہتی ہے میں اپنے حجرے میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سہن میں تشریف فرما تھے میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ تھا طلحہ بن عبیداللہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو اپنی نظر پوری کر کے زمین پہ چل رہا ہو طلحہ کی طرف دیکھ لے وَمِنْهُمْ فَنْقَدَا نَحْبَهُ وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی آپ نے یہ بھی فرمایا وَطَلْحَتُ فِي الْجَنَّةِ اور طلحہ جنت میں ہیں غزوِ احد میں انہوں نے کیا کیا تھا ابو عثمان کہتے ہیں کہ بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے آپ کے ساتھ طلحہ اور سعید رضی اللہ عنہوں کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہا تھا جنگ احد میں باقی لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے تو آپ کے ساتھ سعید بن ابی وقاس تھے اور حضرت طلحہ تھے جابر کہتے ہیں جب احد کا دن تھا اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ انساریوں کے حسار میں تھے ایک کنارے میں ڈٹے ہوئے تھے ان میں طلحہ بن ابید اللہ بھی موجود تھے مشرکوں نے انہیں گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا طلحہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس جگہ ہو وہیں ٹھہرو ایک انساری نے ارس کیا اے اللہ کے رسول میں مقابلہ کرتا ہوں فرمایا ہاں تم مقابلہ کرو اس نے لڑائی کی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا پھر آپ نے توجہ فرمائی تو مشرک ابھی تک موجود تھے آپ نے فرمایا کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا طلحہ کہنے لگے میں آپ نے فرمایا تم جہاں ہوں وہیں رہو ایک اور انساری نے کہا اللہ کے رسول میں آپ نے فرمایا ہاں تم مقابلہ کرو تو انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے اس طرح برابر آپ یہی فرماتے رہے اور ایک ایک انساری نکلتا رہا اور اپنے پیشروں کی طرح لڑائی کرتا رہا اور شہید ہوتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ ہی باقی رہ گئے سارے شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا طلحہ نے کہا میں کروں گا اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اپنے پیشروں گیارہ انساریوں کی طرح لڑے حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے موہ سے اس کی آواز نکلی آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کو پھیر دیا یہ اس وقت تو شہید نہیں ہوئے لیکن اپنا ہاتھ اس جنگ میں کٹا بیٹھے صرف اس واقعے کے اوپر یہ آپ سوچئے کہ ایسی وفاداری کہ موت سامنے نظر آ رہی یہ نہیں کہ اچھا کسی کو بلائے اگر پانی کون لائے گا تو کہے میں لے آتی اچھا تو تم جانا چاہتے ہیں تم لے جاؤ ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر کوئی اور آفر کر دے تو خود پیچھے اٹھ جاتے ہیں کہ مجھے نہ کرنا پڑے کوئی کام جنگ کا موقع ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ان سے پہلے ہر ایک جوگہ وہ شہید ہوا ہے اور ان کو بھی پتا کہ اگر میں گیا تو شاید میں بھی نہ بچوں لیکن ہر دفعہ خود آگے بڑھ کے آفر کر دیتے ہیں کہ میں جاؤں گا میں حاضر ہوں کیا جذبہ تھا کیا ان کا مقابلہ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے آج کے دور میں ہزاروں لوگ بھی ان میں سے ایک ایک کے ایمان برابر نہیں پہاڑوں جیسا ایمان اور یقین تھا ان کا کہ ہر موقع پہ اپنی جان حاضر کرنے کو تیار یہ جان حاضر کرنا ہے جان حاضر کرنا زبیر بن عوام کہتے ہیں اہد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں زیبتن کر رکھی تھی آپ نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا لیکن اتنی استطاعت نہیں رہی تھی کیونکہ ہیوی تھی زرہیں طلحہ نیچے بیٹھ گئے آپ نے ان پہ قدم رکھا اور چٹان پہ چڑھ گئے یعنی سیڑھی بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے حق میں جنت کو واجب کر لیا ہے کیا قربانیاں ہیں اور ان کا جو ہاتھ جنگ اہد میں انگلیاں کٹی تھی اس کے بارے میں قیس بن نبی حاظم کہتے ہیں میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اہد میں حفاظت کی وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا یعنی اس سے وہ کوئی کام کر نہیں سکتے تھے اگر ہمارے ہاتھ میں کبھی پٹی بن جائے تھوڑی سی یا کبھی بازوں میں درد ہو آگے پیچھے نہ ہو تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے صد کیا ہو گیا ہے پھر ہمنا بن تجاہش کے بیٹے بھی ہیں جن کا نام محمد بن طلحہ بن عبید اللہ ہے انہی طلحہ سے ان کو سجاد کہا جاتا تھا سجاد کسرت سجود کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بہت زاہد عبادت گزار اور نیک انسان تھے کیا وجہ ہو سکتی ماں کا طرز عمل ایسا تھا آپ دیکھئے کہ بچے جب ماں باپ کوئی نصیحت کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا لیکن جس وقت وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو بچے ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھیں بالکل چھوٹے بچے ابھی بمشکل چل پھر رہوں گے لیکن ماں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیٹ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ابھی رکوع کرنا نہیں آتا تو سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں کیا ماں نے ان کو ایک ہزار لفظوں کا لیکچر دیا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھا کرو نہیں کچھ بھی نہیں ایک لفظ بھی ابھی نہیں کہا ہوتا لیکن وہ ماں کا طرز عمل کو دیکھ کر اس کی پیر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عمل کی تبلیغ سب سے بھاری تبلیغ ہے لمبے لمبے لیکچرز وہ فائدہ نہیں دیتے جو عمل فائدہ دیتا ہے اور اگر ہم اپنے عمل کو اچھا کر لیں کہ یہ شخص عمل سے بول رہا ہے صرف زبان سے نہیں دوسرے بیٹے عمران بن تلہ تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے آپ نے ان کا نام عمران رکھا انہوں نے اپنے والد والدہ اور حمنہ بنت جہش سے روایات لی ہیں حمنہ بنت جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش میں ہیں یہ نابینہ ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں یہ آیت اتری تھی لا يستبل قائدون من المؤمنین غیر علی الدرر پھر حمنہ بنت جہش کی بہن حضرت زینب بن تجاہش جو ہیں ان کا نکاح کیسے ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا تھا جی اوبرال کیا سیکھا کوئی آپ پر سے شیئر کرنا چاہے جی سازہ ہم کیسے انٹینس ہو سکتے ہیں محبت میں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں سنات بھی فالو کرتے ہیں لیکن ہم فیلنگ ہی اندر سے فیل کرتے ہیں کہ ہم انٹینس ہیں ان کے لب میں تو کیسے ہم انٹینسٹی لاسکتے ہیں جسے صحابہ بہت انٹینس تھے اپنی لب میں لکھتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں یقین نہیں ہے یقین کی کمی ہے دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں یقین کس سے بڑھتا ہے علم سے بڑھتا ہے اور علم کے سورسز پر اعتماد ہونا ضروری ہے یہ جو بات بتائے گی یہ سچ ہے کل بھی جیسے بات ہوئی تھی کہ ہمیں نقصان دیتے ہیں شبہات اور شہوات چلی ٹھیک ہے آج کیلئے اتنے کافی ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی